کیا ہے کہ نافرمانیاں ہیں بجائے اس کے کہ جو اللہ نے کہا اس کو کرتے اس کے مقابلے میں اس کو بدل کر کچھ اور کچھ کیا سجدے کے بجائے اکڑ کی اور یہ سوال کے بدل ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے وہ کچھ اور کہنے لگے کسی نے لکھا ہے کہ کہنے لگے خینتہ تن خینتہ تن اللہ ہمارا سوال کیا ہے خندوں میں اتنا کو بجائے کیا کر دیا ایک نون ان کا کیا کر دیا اضافہ کر دیا بول چھوڑو ایک لفظ کے اضافے سے کتنا مسئلہ بدل گیا نہیں سمجھ گئی اور پھر اس قوم کو جو نقصان اٹھانا پڑا ہے نیمال سے اللہ نے اس کو کیا کر دیا اگر انہوں نے ایک لفظ ایک لفظ بڑھایا ایک تو نقصان پایا حقیقت سے ہٹھ کے جنہوں نے پورا درود بدلایا پتہ نہیں تو سامنے سمجھ آئیے ایک لفظ نہیں بلکہ پورا درود بدلا دیا جس کی اصل نہ کسی نہ نبی کے فرمان سے نہ کسی صحابی کے فرمان سے اور کول سے جس پر نہ کول نبی ہے نہ تقریر نبی ہے نہ فیل نبی ہے حدیث کہتے کس کو ہیں سنت کہتے کس کو ہیں جو قول نبی فیل نبی تقریر نبی سے ہو ٹھیک ہے اور یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نہ اس پر یہ بات بڑی یقینی اور قطعی ہے اس پر بڑی ہم نے تحقیق کی ہے یہ الفاظ کسی صحابی سے بھی منقول نہیں جو یہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ کسی صحابی سے منقول نہیں ہے جنہوں نے درود تو بدل کے رکھ دیا ہے جو نبی نے بتلائے ہیں الفاظ صحابہ نے پڑے ہیں اور تابین نے پڑے ہیں ان کو لے لو درود یہ اگر کہتے ہو لوگوں نے تو باسیں یہ کی تھی کہ جیلو جی ازان سے پہلے پڑھتے ہیں یہ ازان سے پہلے درود کا پڑھنا یا بعد پڑھنا وہ مسئلہ بعد کا ہے پہلے یہ ہے کہ یہ درود بھی ہے کہ نہیں درود بھی تو ہم نے تو یہ شروع سے کہا تھا اور اپنے پڑھنے میں سننے میں دیکھنے میں تحقیق کرنے میں یہی بات آئی ہے کہ اس کے اوپر درود کا اطلاع کے ہی اس معنی میں کہ نبی نے کہا ہو نبی نے کیا ہو صحابی کسی نے کہا ہو پڑا ہو یا کسی تابی نے بہت چکر ہو تابی تک آ جاؤ نا خیر القرون قرنی یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا اور بعد میں کسی نے کہا دیا ادھر پڑھو کسی نے کہا ادھر پڑھو کسی نے کہا ادھر ٹھیک ہے ادھر ٹھیک نہیں ہے یہ ساری باتیں ہیں بات بنیادی طور پر ہے کہ ہے بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے پہلے ہے بھی ہے یا خطب بتاؤ فبدل اللہذین ظلم منہم قولا غیر اللہذی قیر لہم فأرسلنا علیہم پسام نے بیجا اس کی وہ اس وجہ سے ان کی